امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اب ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا علی ایک سوال میرے دل میں آیا ہے کیا یہ میرے لئے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو اپنے استاد سے باتمیزی کرتی ہو اپنے گھر کی شکیتیں کرتی ہو تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی عورت کو اس لئے کہا جاتا ہے عورت کیوں نہ کہ اس کے وجود میں چھپنا چھپانا ہے جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی غیر کو سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے گی اس نے کہا یا علی کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا بتیں جس سے انسان اور واضح ہو جائے اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اس زمین پہ سب سے بہترین عمل جوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے یاد رکھنا جس عورت کی فطرت میں جوٹ وہ فریب وہ دکھا ہو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ there are ڕ Rowano ڕ رو ډ ڈی 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 ڈی